ہیلو ایوریون اسلام علیکم اگاتا ہے دنیا میں یہ ملک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ چین جو ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے اور اس کا بریعظم جو ایشیا ہے اس کے تمام مالک سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان سے خاص طور پر اس کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں بل گیٹس جو ہیں ان کی ملکیت کون سی کمپنی تھی اس کا نام بتائیں میکرو سوفٹ جو ہیں بل گیٹس نے بنائی تھی یہ دنیا کے امیر ترین شخصیت جو ہیں ان میں شامل کیے جاتے ہیں اور کون سا پھول جو ہے راز کی علامت ہے یہ گلاب جو ہے گلاب کا پھول کو علامت ملتی ہے ویسے بھی جو گلاب کے پھول کی خوشبو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کس افریقی ملک کی بنیاد امریکیوں نے رکھی تھی کہ بریعظم افریقہ کا کون سا ملک تھا جن کی بنیاد امریکیوں نے رکھی تھی وہ لیبیریہ تھا اس کی بنیاد امریکیوں نے رکھی تھی اور جو امریکہ ہے یو ایسے امریکہ اس کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے اس کا نمبرز جو ہے وہ پنتالیس ہوا ہے لولنڈ ٹرمپ ہیں اور دیس جنوری سے دیس جنوری دو ہزار اکی سے جو بریڈن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوں گے یہ چھالیس میں ہوں گے اس طرح کے سوالات پی پی ایس میں لازمی پوچھے جاتے ہیں انٹی ایس میں یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے سہدان نیوٹن کے کتے کا کیا نام تھا لیب میں آگ لگنے کے سواب کیا تھے یہ سواب تھا ہیرے کی وجہ سے لیب میں آگ لگائی کی تھی نیوٹن جو سہدان ہیں یہ بھی ہسٹری میں انہوں نے کافی جو انہوں نے گریوٹی جو تھی اس پہ تھیوری لکھی تھی اس کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہیں دنیا کی سب سے لمبا گاس کیا ہے دنیا میں سب سے لمبا جو گاس ہے یہ بانس ہے بانس جو ہیں یہ سب سے لمبا گانس ہے اس کے بعد یہ انٹرنیٹ پر جو میل بیجی جاتی ہے یا خطو خطابت جو کی جاتی ہے بیجنا اور وصول کرنے کی خدمات استعمال کی جاتی ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے ای میل اڈریس جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی خطو خطابت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہ آئی پی جو ہے یہ اڈریس سے کیا مطلب ہے اس کا سٹینڈ کیا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول بنتا ہے آئی پی اس کے بعد یہ موڈیم ہے اس سے کیا مطلب ہے یہ موڈرن تخفیف کے مشترکہ آلے کو کہا جاتا ہے یہ انتہائی ہے ہم سوال آتا ہے ہسٹری کے مطلب ہے کہ بنگال میں انتظامیہ کا دہری نظام کس نے قیم کیا تھا رابرٹ کلائے نے کیا تھا میں آپ کو بنگال کے بارے میں کچھ اہم معلومات بتاتا ہوں کہ بنگال کی جو تقسیم تھی انیس سو پانچ میں تقسیم کر دیا گیا تھا بنگال کو دو عیسوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس کے بعد انیس سو گیارہ میں اس کی جو تقسیم کی گئی تھی انہوں نے کالادم قرار دے دی تھی دوبارہ پھر بنگال کا ایک ہی حصہ بنا دیا گیا تھا رابرٹ کلائے نے جو ہے دھوری نظام اس میں رائج کیا تھا گجرات میں سولہ سو بارہ میں تجارتی پوسٹ جو ہے وہ کیم کی گئی تھی تو وہ انگریزوں نے کی تھی کون سا ملک ہے جو ووٹرز کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ بھارت ہے بھارت جو ہے یہ ہمارا مسائل ملک ہے اور اس کی جو ہمارے ساتھ بارڈر لین لگتی ہے وہ ایک ہزار ایک سو تقریباً چھاسی ایک ہزار ایک سو سے زیادہ ہے اور کنٹرول آف لائن بھی ہمارے ان کے ساتھ لگتی ہے اسرائیل کی کرنسی کون سی ہے وہ شکل ہے شکل جو کرنسی ہے وہ اسرائیل کی ہے انڈونیشیا کی روپئیہ ہے پاکستان کی بھی روپئیہ ہے دنیا کے جو آٹھ ممالک ہیں جن کی کرنسی روپئیہ ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کیا ہے کون سی ہے یہ بلانیاں جو یونیورسٹی ہے یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے پاکستان کی جو پنجاب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی ہے اور جو پاکستان کا شہر ہے روشنیوں کا شہر وہ کراچی کو کہا جاتا ہے دنیا میں تازہ پانی کی یہ سب سے زیادہ زخائر کس ملک میں ہیں برازیل میں ہیں اور پانی کا جو کلیہ ہے وہ ایچ ٹو ہے کوکاف جو ہے یہ کس ملک میں پایا ہے یہ روس میں ہے روس جو ہے یہ دو بریعظم میں ہیں ایشیا میں اور بریعظم یورپ میں اور دنیا کا سب سے جو بریعظم ایشیا کا سب سے بڑا عبادی کے لحاظ سے جو ملک ہے وہ بھی روس ہے ابنائے باس فورس کہاں واقعہ ہے یہ ترکی کے یورپ اور ایشیای حصے کے درمیان ہے یہ بھی جو ترکی ہے یہ بریعظم ایشیا اور یورپ میں ہے اس کے بعد خطہ استواء سے مراد کیا ہے وہ فرضی خاطر جو دنیا کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتا ہے اسے خطہ استواء کہا جاتا ہے جرمنی کے دالوں کو مت کا نام بتائیں تقریبا ہر کسی کو پتا ہے برلن اور استنبول کا پرانہ پانی کے حجم کے لحاظ سے یعنی کہ سب سے زیادہ پانی کس دریا میں ہے دریا ایمازون ہے اور دنیا کا سب سے لمبا ترین دریا کون سا ہے دریا نیل ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ اس میں بہت اہم سوالات ہیں جو آپ کو اگزیم میں بہت ہیلپ فول ہوں گے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے یہ کوئے انڈیاز جو جنوبی امریکہ میں میں نے پی پی ایس کی اور انٹی ایس کی جو جوبز آئی ہیں اس کے لحاظ سے ویڈیوز جو ہیں بناتا رہتا ہوں تقریبا میں نے اس میں آٹھ سے دس ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کا بھی لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہ بھی انٹرویو اور کمپیٹیٹیو ایگزیم کے لیے انتہائی اہم سوالات ہیں دنیا کا سب سے بڑا آئل ریفری کون سا ہے وہ جام نگر انڈیا ہے دنیا کی سب سے بلند ابشار کون سی ہے جو بلند ہے وہ انجلز ہے یہ وینزولہ میں ہیں اور دنیا کی سب سے مشہور جو ابشار ہے وہ کون سی ہے وہ ہے نیوگرہ جو شمالی امریکہ میں ہے دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے وہ امریکہ ہے امریکہ میں سب سے زیادہ تیل پیدا کیا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے قدیم قومی طرح نہ کس ملک ہے وہ جپان کا ہے اور جو کاغذ پہلی مرتبہ کس نے ایجاد کیا تھا وہ چین نے کیا تھا دنیا کا سب سے گہرا بہرا کون سا ہے وہ بہرہ کیربین جو ہیں یہ سب سے گہرا ہیں اور پنجاب کا پہلا اخبار کون سا ہے کوہ نور جو اخبار ہے یہ پنجاب کا سب سے پہلا اور قدیم اخبار ہے انگریزی زبان کا کون سا شاعر نبینا تھا مالٹن جو تھے وہ سب سے نبینے تھے اور جن لوگوں نے شیخ اپورا میں پنجاب پلیس میں اور پی ایچ بھی اور میں ایس پی ایو میں درخواستیں دی تھی ان کی جو میرٹ لسٹ ہے جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس میں لگا دی جائے گی نقشوں کے مطالعہ کے علم کو کیا کہا جاتا ہے کارتو گرافی کہا جاتا ہے اس فیلگا میں پی ڈی ایف جو ہے ڈسکریشن میں دے دوں گا سبائی تقسیم میں کس نے کھلا مکھلا ہندوستان کا ساتھ دیا تھا یہ ریڈ کلف تھے انہوں نے اور کتب نماغ کس ملک نے ایجاد کیا تھا یہ چین نے کیا تھا اور اردو کا کون سا شاعر نبینا تھا جو جرات تھے یہ سب نبینے تھے پاکستان کا ذریع جائبگر کہاں پر ہے یہ فیصل آباد میں ہے اور پاکستان کی سب سے جو ٹیکسٹال انڈسٹری ہے وہ بھی فیصل آباد میں ہے دنیا میں سب سے زیادہ چاندی کہاں پائی جاتی ہے یہ میکسکیو میں پائی جاتی ہے یہ بھی انتہائی اہم سوالات ہیں ضرور اس سے زینشین کر لی جائے گا پاکستان کی سب سے بڑی پین بجلی گار کون سا ہے تربیلا بجلی گار جو ہے یہ پاکستان کا سب بڑا پین بجلی گار جو پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے میں جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو دوست کرنٹ افیرز میں دلچسپی رہتے ہیں اور تقریبا جو اگزیمز ہوتے ہیں اس کے لئے کرنٹ افیرز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے میں وہ بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں وہ بھی آپ اس کی بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے عبداللہ بن عباس کا تھا عطیق جہنم سے آزاد کس صحابی کا لقب ہے یہ ابو بکر صدیق کا ہے اور اس کے علاوہ جو کمپیٹیوٹیو اگزیم ہے اس میں کمپیوٹر پورشن کے لحاظ سے میں نے تقریبا چار سے پانچ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور ان میں تقریبا جو چار سے پانچ سو جو سوالات شامل کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے پاکستان نے اپنی ڈاک ٹکٹ پر کس شخصیت کے دستگیر پرنٹ کیے تھے وہ علامہ اقبال صاحب کے تھے اور جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور سبسکریپشن ضرور کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے